بسم اللہ الرحمن الرحیم سوکھا دھنیا خلدی کالی میرچ تیز پتہ اور زیرہ یہ سارے اجزاء ہم ڈال کے پہلے گوشت کی یکنی بنا لیں گے باقی اجزاء میں آپ کو نوٹ کرواتی ہوں یہ پانی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے چولے پہ رکھا ہے تاکہ تھوڑا گرم ہو جائے اب میں اس میں ایک کلو گوشت ہے یہ تھوڑا ہڈی والا گوشت میں نے لیا ہے کیونکہ یکنی اسی کی اچھی بنے گی اب میں اس پہ اجزاء ڈالنے لگ جاؤں یہ سوکھا دھنیا یہ زیرہ یہ دارچینی ہے یہ ہلدی ہے کلر کے لیے اور یہ تیز پتہ ہے تین ہے یہ تین چھوٹے چھوٹے تیز پتے ہیں اور یہ تھوڑی سی کالی میس میں اس میں پانی ایڈ کروں گی دو گلاس پانی میں نے پہلے ڈالا ہوا تھا یہ ایک گلاس اور ڈال رہی تین دیکھیں یہ ویڈیو میں بہت محنت سے بناتی ہوں ماشاءاللہ میری پانچ بچے ہیں ان کو پہلے میں نے کھلانا پھلانا ہوتا ہے چھوٹا بچہ میرا ڈیڑھ سال کا ہے اس کو میں سلاتی ہوں پھر میں ویڈیو بناتی ہوں پلیز آپ میری محنت کو جوینہ زیانی کیا کریں پوری ویڈیو دیکھا کریں اور اسے جوینہ اپنے فیملی میمبران کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں اور یہ بڑے مزے کہ آپ پلاو بنانے جا رہی ہوں اس کو لازمی آپ نے دیکھنا اب ہم اس کو سیٹی لگائیں گے اچھا یہ اب جوینہ انہیں ککر ہٹانا ہے کیونکہ گوش مسئلہ ہمارا گل چکا ہے بیو کا گوش آپ کو پتا ہے تیس یا پینچس منٹ لے لیتا ہے اب میں اس کو ہٹا کر آپ کو گوش کی کھاؤں گی میرا گوش کتنا گل چکا ہے اب دیکھیں یہ گوش ہمارا یقنی تیار ہو گئی ہے اب میں آپ کو گوش دکھاتی ہوں گوش ہمارا پچھنے بیو کا گوش اچھا سا گل چکا ہے ہمیں اسی کنڈیشن میں بوش چاہیے بوٹی اسی طرح گل ہونے چاہیے یہ پیاز میں نے بری بری کٹ لیا تو یہ تقریبا تین بڑے بڑے پیاز ہیں یہ میں نے کٹ کے رکھ لیا پھر اس کے بعد املی ہے اس کا میں نے پلپ نکالنا ہے یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے ہوں یہ املی کا پلپ نکالنا ہے اور یہ لسن ادرک ہے یہ پنک سالٹ ہے میں پنک سالٹ ہی یوز کرتی ہوں تو یہ تھوڑا کم استعمال ہوتا ہے دوسرے نمک کی نسبت یہ کٹی ہوئی لال مرچ ہے اس میں لال مرچ پسی ہوئی ہے اور یہ کالی مرچ ہے ثابت ٹھیک ہے اور یہ پانچ ادد ہے علو بکھارا اور یہ تین چمچ ہے ٹکہ مسالہ یہ آپشنل ہے لیکن اسی سے زیادہ مزے کا ٹیسٹ آئے گا میں ڈالتی ہوں اگر آپ بھی ڈالیں گے تو بہت زبدیس پلاو بنے گا تو اگر آپ نے اپنے پسند نہیں ہے تو آپ نہیں ڈالیں اور یہ ہری مرچ میں نے کٹ لیا ہے اور یہ ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک ہے یہ اوئل ہے اور یہ گارنش کے لئے جو ہرا دھنیا اور پودینہ ہے یہ میں نے باریک باریک کٹ لیا ہے اب ہم چاول بنانے لگیں اس کے لئے پر یہ تڑکہ تیار کریں گے اوئل مجھے لگتا تھوڑا اور جائے گا میرے چاول زیادہ ہیں تو اس کے حساب سے مجھے اوئل زیادہ ڈالنا پڑھ رہا ہے اگر آپ کے کم مقدار میں چاول ہوئے ہیں تو آپ نے اپنے حساب سے اوئل ڈالنا ہے کیونکہ ماشاء اللہ میری فیملی بڑھی ہے میں اس کے حساب سے چاول بناتا ہوں یہ اوئل آدھی کٹوری ہور جا رہا ہے آپ اپنے حساب سے ہی اوئل ڈالیں گے جتنا آپ گھر میں یوز کرتے ہیں اور یہ پیاز جائیں گے اب اس کو پیائے کریں چاول زیادہ بیاز دیا یہ ہم نے کھٹا 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 لاتے رہنا ہے جب تک یہ گولڈن براون نہیں ہو جاتے اس سے کھٹا جاتا ہے پلاو کا یہ دیکھیں کہ یہ گولڈن براون ہو گے پلاو اب ہم نے اس میں کھٹا کے پیش دیا ملتے ہیں کہ ہجرے ڈال لے کے بعد یہ چار ادس میں نے ٹماٹر لیا تھے پھر میں نے ساکتے ہیں تو وہ بار ایک بار ہی کاٹ لیا ہے اس میں اب دیکھیں میں نے جو وائل کیا تھا اس کو میں نے الگ کر لیا تھا ہم جو ہو جائے گا اس میں دیکھیں میں نے ٹکا مسالے میں پانی اس لیے ایڈ کیا تھوڑا سا ساک کے جو ہے نا یہ زائے کا چھوڑ دے اپنا جو مسالے ہیں ایم آپ داروں پھوڑی دے رکھیں اب یہ میں نے علو پخارے جو رکھے تھے یہ اس میں ڈال رہی ہیں اور یہ ہری میچے جائیں گے آئدھی یہ بھی ڈالوں گے اور یہ جو مرشتی اور کاری مرشتی یہ جائے گی میں ایک تھوڑے سپائسی بنا رہی ہوں آپ نے اپنے حساب سے اپنے گھر کے ٹیسٹ کے حساب سے نمک مرشت میں کمی بیشتی آپ کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں کام ہے آپ کو بتانا تاکہ آپ کو غلطی نہ کرے اور یہ نمک جائے گا یہ کٹی ویلال مرشت جال رہی ہوں میں پھر آپ کو یاد دہانی کر دوں میں تھوڑے سپائسی کھانے کچھتی ہوں اسے سپائسی بنا رہی ہوں آپ اپنے گھر والوں کے حساب سے بنائیے گا یہ املی کا پلپ جو میں نے نکالا تھا پانی میں یہ اب وہ ڈال دیں گے دیکھے اب ہم مارا مسالہ تیار ہو گیا ہے مرشت اللہ بہت اچھا پورما تیار ہوا ہے تو مجھے یہ جو یقنی ہیں یہ اس میں ڈالنی ہے میرے چاون ہیں ساڑھے چار گلاس اپنی فیملی کے حساب سے تو مجھے بھی ساڑھے چار گلاس کی پانی ڈالنا ہے میرے باسمتی رائس ہیں آپ کا جو بھی چاون ہوگا آپ اس کے حساب سے پانی ڈالیے گا اب میری یقنی تھوڑی کم تھی نا اب میں نے اس میں پانی دوسرا بھی ایک کیا ہے دیکھیں یہ آدھا گلاس پانی کم پڑھ رہا تھا میں نے دوسرا ڈال دیا یہ پانی اُبلنے لگے گا میں اس میں چاون ڈال دوں گی دیکھیں پانی میں بال آنے لگیا اس میں چاون ڈال دنے لگی اب یہ میں نے ہرا دھنیا اور کدینا جو میں نے کٹا تھا وہ پٹا آ دیا میں نے دم لگانے لگی اب دس منٹ میں اس کو دم دوں گی اس کے بعد جو اینا پھر میں آپ کو ڈی شاوٹ کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں یہ کھانا ماشاءاللہ بلکل تیار ہے اور یہ میں نے ڈی شاوٹ بھی کر دیا ہے بہت مزے کا سپائسی کھانا ہے اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز میرے کو ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں اور جو اینا پلیز مجھے تھوڑا حوصلہ افضائی کریں میری تاکہ میں اور بھی اچھی ڈی شیز آپ کو دے سکوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحال رکھے عباد رکھے اپنے گھروں میں اور آپ کے کھانوں میں ہمیشہ برکت رہیں آپ کے دستخان بھرے رہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس سے زیادہ میں اور کچھ بھی نہیں آپ سے کہوں گی بہت بہت شکریہ میری ویڈیو کو پسند کرنے کے لیے اللہ حافظ موسیقی